نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن سپورٹس اور میں آپ کے ساتھ اکھیل گپتہ ڈیلی پریمیر لیگ ڈی پی ایل کا بڑا دھماکہ دار آگاز دیکھنے کو ملا سیزن اوپنر کا پہلا میچ پرانی ڈیلی سکس اور ساؤتھ بوئیز سپرسٹارز کے بیچ کھیلا گیا جہاں پر آیوش بڈونی کی کپتانی والی ساؤتھ بوئیز سپرسٹارز کی ٹیم نے رشب پند کی اگوائی والی پرانی ڈیلی سکس کو ایک طرفہ مقابلے میں ہرا دیا سپرسٹارز بوئیز کی ٹیم نے یہ مقابلہ تین وکٹ سے جیت کر اپنے نام کیا امید تھی کہ ڈیلی پریمیر لیگ میں رشب پند کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا رشب پند بطور کپتان بطور بلے باز دھماکہ کریں گے تفانی پاری کھیلیں گے لیکن نہ تو کپتان کے طور پر وہ ہٹ ہوئے اور نہ ہی بلے باز کے طور پر اپنی چھاپ چھوڑنے میں سفل رہے رشب پند بطور کپتان اور بطور بلے باز دونوں ہی مورچوں پر بری طریقے سے فسدی اور فیل نظر آئے بات اگر رشب پند کی کپتانی کی کریں تو وہ اپنی ٹیم کے لیے ایک سو اٹھانوے رنوں کا وشال سکور بھی ڈیفنڈ نہیں کر پائے پرانی دلی سکس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ون نائنٹی سیون کا سکور بورڈ پہ لگایا تھا اور ساؤت بوئیس سپرسٹرز کے سامنے ون نائنٹی اٹھانو کا ٹارگیٹ رکھا تھا جس کو انہوں نے پانچ گین سیش ٹیٹے آسانی سے اپنے نام کر لیا ساتھ وکٹ کھو کر آج بڑورین کمپنی نے مقابلہ جیت لیا سیزن کی بڑی شاندار شروعات ہوئی لیکن اب بات اگر رشب پند کی بلے بازی کی کریں کیا ہو گیا ہے رشب پند کو لیمیٹڈ آور کرکٹ میں رشب پند لگا تار فیل ثابت ہو رہے ہیں ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں رشب پند نے کچھ اچھی پاریاں کھیلی تھی لیکن کچھ ہی اچھی پاریاں کھیلی تھی ان کے بلے سے ایک ارشدک بھی نہیں نکل پایا تھا اگر بات اس میچ کی کریں نمبر تین پر بیٹنگ کرنے آئے ایک اپتان صاحب 32 گیندے کھیلی 35 رن منا کر چلتے منے بہتی خراب شورٹ کھیل کر رشب پند نے ایک بار پھر سے اپنا پکٹ تھرو کر دیا سٹرائک ریٹ دیکھ لیجئے 110 سے بھی کم کا سٹرائک ریٹ ہے ٹی ٹوینڈی کرکٹ کھیل رہے ہیں نمبر تین پر بیٹنگ کرنے آتے ہیں اس کے بعد بھی سٹرائک ریٹ ایک سو نو دشملاب تین آٹھ کا چار چو کے ایک چھکا یہ بہت ہی گھٹیا پاری ٹی ٹوینڈی کرکٹ کے حساب سے رشب پند کی دیکھنے کو ملی اور لگاتار یہ باتیں کی جاری ہیں ٹی ٹوینڈی کرکٹ کھیلنے کے لیے لیمیٹڈ اوور کرکٹ کھیلنے کے لیے رشب پند ابھی تک تیار نہیں ہو پائے ہیں 2017-18 سے رشب پند انٹرنیشنل کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں گھریڑو کرکٹ میں بھی ایکٹیو ہیں آئی پیل میں بھی کھیل رہے ہیں لیکن آج تک لیمیٹڈ اوور کرکٹ میں ان کے بللے سے کوئی سالیڈ پاری دیکھنے کو نہیں ملی اس پاری کے بعد رشب پند کے اوپر ایک بار پھر سے یہ قیاس لگائے جانے لگیں سوال اٹھائے جانے لگیں کیا ابھی تک رشب پند میچ چور نہیں ہوئے ہیں بسے اگر بات ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کی کریں آٹھ میچ رشب پند نے کیلے آپ دیکھ لیجئے ایوریج ان کا پچیس سے بھی کم کا ایوریج ہے کوئی عرشت تک ان کے بللے سے دیکھنے کو نہیں ملا 42 ان کا سروادی کی سکور تھا اور کل رن تھے 171 اس کے بعد ان کو زمبابی دورے کے لیے آرام دیا گیا شرلنکہ دھوارے پر ٹی ٹوینڈی کرکٹ کیلے حالانکہ اس میں بھی ان کا سٹرائک ریٹ کچھ خاص نہیں تھا امپریسیو سٹرائک ریٹ نہیں تھا سٹرائک ریٹ کو لے کر ان کو لگاتار ٹرول بھی کیا گیا ونڈے سیریز کے شروعاتی دو میچوں میں رشب پند میچ پہ بیٹھے آخری میچ کھیلنے کا موقع ملا جہاں پر پھر سے ان کو نمبر چار پہ بھیجا گیا بلے بازی کے لیے لیکن رشب پند نے پھر سے اپنے ہتھیار ڈال دیئے اور کیول چھے رنڈ بنا کر آؤٹ ہو کر چلتے بنے رشب پند لیمیٹڈ اوور کرکٹ میں لگاتار فیل ثابت ہو رہے ہیں ایکسیڈنٹ سے پہلے رشب پند کی بات کریں سال دوہزار بائیس کی بات کریں تو وہ ونڈے فورمیٹ میں اور ٹی ٹوینڈی فورمیٹ میں ٹیم انڈیا کا حصہ بھی نہیں تھے وہ کیول ٹیسٹ سکویڈ میں شامل تھے ونڈے ٹیم سن کو ٹی ٹوینڈی ٹیم سے ڈراب بھی کر دیا گیا تھا ونڈے میں اپنے لگاتار دیکھا ہوا کیل راہول پہلے سے دوہزار اکیس بائیس سے ہی میڈل آرڈر میں بطور وکٹ کیپر بلے باز کھیل رہے ہیں ٹی ٹوینڈی ٹیم میں وہ ٹیم میں رہتے تھے لیکن پلینگ الیون میں جگہ نہیں بنا پاتے تھے کبھی کیل راہول سنجو سیمسن نے پھر اشان کشن کو پہلے پرات بکتہ دی جاتی تھی امید تھی کہ ایکسیڈنٹ کے بعد جب رشاپ بند نے کمبیک کیا آئی پیل میں کچھ سولیڈ پاریاں کھیلی تھی لیکن سٹرائی کریٹ کو لے کر لگاتار جو ایشو تھا وہ بنا ہوا تھا سٹرائی کریٹ رشاپ بند کا اس طریقے کا دیکھنے کو نہیں ملا جو کہ ٹی ٹوینٹی بیٹر کا ہونا چاہیے ایک سو اٹھتر ایک سو اٹھ سی ایک سو نبی دو سو پلاس رشاپ بند کا سٹرائی کریٹ ایک سو بیس کے ارد گرد دھوم کری رہ گیا ٹی میڈے کی بات کر لیں تو ونڈے فوربیٹ میں اور ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں رشاپ بند آج تک اپنی جگہ پکی نہیں کر پائے ان کے اگر آخڑوں کی بات کریں پند نے بھارت کے لئے اب تک اکتیس ونڈے میچ کھیلے اور کیول آٹھ سو اکاترہ ان کے بلے سے دیکھنے کو ملے رشاپ بند کا جو ایوریج تھا وہ 33.50 کا رہا کیول پانچ ارد شتک اور ایک شتک ان کے بلے سے نکلا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل ریکارڈ کی بات کریں چھنٹر میچ کھیل چکے ہیں ایوریج 33.25 کا ہے اور رن بنا ہے کیول 1209 ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں رشاپ بند کے بلے سے نکلے ہیں کیول تین ارد شتک اب یہ آخرے بلکل جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ رشاپ بند وائٹ بول کرکٹ کے لئے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی تیار نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے حالانکہ رشاپ بند کی جو فارم ہے وہ لگتار چرچہ کا بھیشہ بنی ہوئی ہے پانچ تارک سے رشاپ بند دلیپ ٹروفی میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے دلیپ ریمیر لکھ کا انہوں نے کیول ایک میچ کھیلنا تھا وہ کھیل لیا فلوپ ثابت ہوئے 35 رنگ کی بہت ہی ٹک 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 بھری پاریاں میں کھونگا یہ دیکھنے کو بھی لی اب دلیپ ٹروفی میں رشاپ بند کے پاس خود کی فارم کے اوپر کام کرنے کا سنہرا موقع رہے گا کیونکہ اس کے بعد 19 سپٹیمبر سے انڈیا وز بھنگلی دیش شروع ہونے والی ہے اگر رشاپ بند کو ٹیم انڈیا میں بنے رہنا ہے تو دلیپ ٹروفی میں اچھی پاریاں کھیلنے پڑے گی بڑی پاریاں کھیلنے پڑے گی